بسم اللہ الرحمن الرحیم سینٹر پیر سابر شاہ نے صحافت کے نام پارا سوچل میڈیا پر بد اخلاق قسم کی افراد کے قبضے پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں حقیقی صحافیوں کا کردار اور بڑھ جاتا ہے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ صحافت اب پہلے سے زیادہ مشکل ہو چکے تاہم نبہار نیز ٹی وی کے انتظامیاں اور بالخصول اسمتشاہ مشوانی کے لئے دعا گو ہوں کہ وہ اللہ کی مدد سے معاشرے میں حقیقی صحافت اور اس شعبے کی عزت کو بحال کر سکے انہوں نے کہا کہ حافظ زیادہ مشوانی جیسے صحافتی خدمات رکھنے والے صحافیوں کو ہمیشہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کا ایک اہم کردار رہا ہے عمیر جماعت اسلامی حریبور غزن اقبال خان نے کہا کہ موجودہ حکومت کی ناکس پالیوسیوں کے وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہو چکی ہے انہوں نے خیبر پختنفہ حکومت کو بھی سخت تشویش کا نشانہ بنایا تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ دس سال گزرنے کے بعد صوبے کے عوام کی ہاتھ میں کیا آیا اور کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے بھی راہ فرار اختیار کر لیا ہے انہوں نے حریبور میں نوبہار نیوز ٹی وی کے افضائی موقع بار شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا صحافت اور صحافیوں کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ اپوزیشن میں رہ کر اپنا کردار ادا کیا ہے اور اپوزیشن میں رہتے ہوئے جماعت اسلامی کو ہمیشہ صحافیوں کا ہی سہارا حاصل رہا ہے سینئر صحافی انکر پرسن ایر وائی نیوز حافظ زائد مشوان نے مقامی صحافت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مین سٹریم میں بیٹے صحافی نیوز ٹی وی چینلز مقامی سیاست مسائل اور سماجی زندگی کو اس طرح کور نہیں کر سکتے کہ جس طرح مقامی صحافی یا مقامی نیوز پر کام کرنے والے صحافی کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس کا نقصان بہت زیادہ ہے انہوں نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں سوشل میڈیا ریگولیٹ کرنے کے لیے آواز اٹھانے پر زور دیا اور سینٹر پیر صابر شاہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے دیگر سینٹر حضرات کے ساتھ مل کر اور سوشل میڈیا ریگولیشن ایکٹ لانے کے لیے بات کریں تاکہ سوشل میڈیا پر کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکے ناظرین نوبار نیوز ٹی وی جو کہ لانچ کر چکے ہیں اور آپ کے پاس یوٹیوب پر اور فیس بک پر آئے گا اور اس کے لیے سبکرائب کرنا لازمی ہے تاکہ ہم آپ کے ساتھ کنڈیکٹر ہیں آپ کے کمنٹس آپ کے مشورے بھی ہمارے ضرورت ہوں گے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں اور آپ کے مشوروں کے ساتھ ساتھ اس چینل کو نیوز چینل کو ہم آ کے لے کے جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں شکریہ